اسلام علیکم جی مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ بھی سٹیٹ بین کی رپورٹ آئی ہے کہ صرف چھ شاریہ سات بلین ڈالر رہ گئے ہیں جو آج سے سات آٹھ مہینے پہلے جب عمران خان صاحب حکومت سے آؤٹ ہوئے ہیں تب کوئی کس بلین ڈالر کے قریب تھے اور ہمارے ڈیفالٹ کرنے کی جو پرسنٹ اے جاتا پانچ پرسنٹ تھی ابھی نائنٹی تری پرسنٹ پہ ہم آ چکے ہیں تو سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں لوکل میڈیا اٹھا کے دیکھیں پرنٹ میڈیا دیکھیں یا انٹرنیشنل میڈیا دیکھیں تو صورتیال واضح نہیں ہو رہی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ کوئی چانسز نہیں ہے زیادہ زیادہ دس پرسنٹ ہیں ابھی مفتی اسماعیل صاحب کا ایک بیان میں نے دیکھا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتا ہوں کہ پاکستان کے ڈیفالٹ کرنے کے جو چانسز ہیں وہ دس پرسنٹ ہیں اس سے زیادہ نہیں ہیں ان کے بقول تو یہ ہی ہے کہ یہ اپوزیشن کی ہے بلیم گیم ہے لیکن اگر ریالیٹی میں دیکھا جائے تو چانسز ہیں میں یہ کہنا نہیں چاہتا لیکن جو اس ٹیم حالات اکانومی کے بنے ہوئے ہیں میں کوئی اکنومس تو ہو نہیں جتنا کے سوشل میڈیا جو کچھ ہم دیکھتے ہیں اس کے مطابق ہی بات کریں گے تو آپ پہلے یہ ذرا ایک فوٹو دیکھیں یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ اس ٹیم انٹرنیشنل میڈیا ہمارے بارے میں کیا کہہ رہا ہے کہ ہمارے اس ٹیم ڈیفالٹ کرنے کے کیا ہیں چانسز یا کیا پرسنٹے چل رہی ہیں اب کل سے سوشل میڈیا پہ ایک دو باتیں اور چل رہی ہیں کہ جو ہماری ایمبیسیز ہیں یا جو ہمارے انٹرنیشنل میشنز ہیں دوسرے کنٹریز میں کیونکہ ہمارے وہاں پہ جو سفیر ہیں یا ان کے جو بھی ہیں ملازمین ہیں ہماری ایمبیسیز کے ان کو سیلرییں جو جاتی ہیں وہ ڈالرز میں جاتی ہیں ڈالر کی شدید کمی ہے ہمارے کنٹری میں اس ٹائم تو ان کو سیلرییں بھی ایک دو مہینے سے نہیں مل پائیں اور بہت سارے ہماری جو پورٹ پہ جہاز کھڑے ہیں جو ہماری ٹریڈ کا سمان لے کے آئے ہیں ڈالر نہ ہونے کی وجہ سے ان کی ادائیگیاں بھی نہیں ہو رہی ہیں تو ایک طفان ہے جو آنے والا ہے یا جس کے بارے میں لوگ پیشنگوئی انکار رہے ہیں ہماری ردواء اللہ تعالی ہمارے ملک کو سلامت رکھے اور ان چیزوں سے ہمارے ملک کو بچائی رکھے ہم ایک آئٹمی ریاست ہیں اور آئٹمی ریاستیں اس طرح کمزور نہیں ہوا کرتی اور جو بھی ہے ہمارے کوئی بھی پارٹی حکومت میں ہو ہم چاہے ہمیں پسند ہو نہ ہو لیکن ہم اس کے ساتھ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ پاکستان کے ساتھ یعنی ہمارے ملک کو ڈیفالٹ ہونے دے گی امید کرتے ہیں کہ بچا کے رکھے گی لیکن جو حالات ہیں وہ اسٹم بہت خراب ہیں اب یہ بھی سوشل میڈیا پر چل رہا ہے جیسا میں نے پہلے بتایا کہ پورٹس پر جہاز کھڑے ہیں اور ہمارے پر دالوں کے پیسے دینے کے بھی پیسے نہیں ہیں اور جو پہلے بات ہوئی کہ ہماری جو فورن مشن ہیں امبیسیز ہیں وہاں بھی ان کے ملازمین ہیں ان کو سیلرییں دینے کے لیے بھی ہمارے پر ڈالرز نہیں ہیں تو کنٹری میں ایک بڑی عجیب سی صورتیال پیدا ہوئی ہوئی ہے ہمارے ہاتھ میں تو دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اس شرس سے اس افعاد سے بچائی رکھے کیونکہ ہم یہ سب برداشت جو ہے ہمارے ملک کے ساتھ ہو رہے ہیں ایک پاکستانی ہونے کے ناتے ہمارا فرض ہے اس پہ ہم اپنا جو کے رول ہے وہ پلے کریں لیکن یہ ہے کہ ایک انسان مل کے کیا کر سکتا ہے یہ تو حکومتوں کے اداروں کے فیصلے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں لیکن جو سوشل میڈیا پر اس ٹائم چل رہا ہے اس کو دیکھ کے تو ہر شہری پریشان ہے کہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ کنٹری ڈیفالٹ کر گیا ملک ڈیفالٹ کر گیا تو کیا بنے گا جو ہمارے بینکوں میں پیسے پڑے ہیں ان کا کیا بنے گا اور جو ملک میں مہنگائی کا خدا نخواستہ کوئی ایک توفان پھر آگیا تو جو اس ٹائم ہماری پہلے حالت ہیں پہلے عوام بہت مشکل سے گزارہ کر رہی ہے دھون کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں ہم اس بیعث میں نہیں پڑتے کہ اس کو کس نے خراب کیا یا کس نے خراب نہیں کیا امید ہے کہ یہ نہ پچھلے تین سال میں خراب ہوا اگر نہ اس سے پچھلے پانچ سال میں ظاہر سی بات ہے پچھلے ساٹھ ستر سال کا ملب ہے جو کسی ایک پہ ہم نہیں گرا سکتے لیکن بہت ہی اس ٹائم عجیب و غریب صورتحال ملک میں بن چکی ہے تو ویسے حکومت کو چاہیے کہ آ کے سوشل میڈیا پہ یا الیکٹرانک پرنٹ میڈیا پہ آ کے ایک اپنا مکمل فالیسی بیان دے کہ جو عوام پریشان ہیں کشم کش کی صورتحال بنی ہوئی ہے تاکہ اس میں سے جو عوام نکل سکے جو سیچویشن ہے کلیر ہو حکومت کو عوام کو کسی بھی انظہرے میں نہیں رکھنا چاہیے جو ساری صورتحال ہے اسے بہ خوبی اگاہ کرنا چاہیے تو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ بھی کومنٹ سیکشن میں بتائیں کہ کیا حالات چاہ رہے ہیں یہ جو اب سب سننے میں آ رہا ہے یہ سچا ہے یہ صرف سوشل میڈیا پہ لوگوں کی بیان بازی ہے ہماری ذہ دعا ہے کہ یہ کبھی سچ نہ ہو جو باتیں سنی ہیں ساری جھوٹ ہوں لیکن جو انٹرنیشنل اخباروں پہ خبریں چل رہی ہیں یا جو ہمارے میڈیا پہ چل رہی ہیں اس بارے میں اب کیا کہا جا سکتا ہے کہ ان کے پیچھے کتنی سچائی ہے کتنی سچائی نہیں ہے تو یہ آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی اس اجازت کے ساتھ اس کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر اپنا رحم کرے ہمارے حکمرانوں کو تفیق دے کہ وہ ہمارے اس ملک کو بچا کے قائم و دائم رکھیں تو اللہ حافظ ویڈیو تھی ختم